اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا اپنا جانبشل نام حضر گوھری آج میں پھر ایک مدبس سٹار آف ملتان سے حضیر ہو گئی ہوں اور آج ایک اور سٹار کے ساتھ آپ کی بلاقات کروں گا وہ سٹار ہے جو ملتان میں جس نے ایک عرصہ دراز کام کرا اور ایک اپنا لویا منوایا وہ فنکار کی ستاریف کا متاجنیاں چلتے ہیں اس فنکار کی جانب اسلام علیکم والیکم السلام جناب حضر گوھری صاحب کیسے آپ ٹھیک ہیں جی اللہ پاک کرم رمضان شداد صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں آپ نے ہمیں وقت دیا اور میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے سٹار آف ملتان کو ٹھینگ دیا اور میں آپ کی لائف کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا آپ کی کیسی لائف گزر رہی ہے اللہ علیہ السلام میں سب سے پہلے تو اپنے آڈینس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں جیسے آرڈیسٹر قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں ایسی آرڈینس میرا سرمایہ ہے اگر یہ آرڈینس ہمیں نہ دیکھے تو ہم کس کام پہ ہیں میں شیاسی سے یہ کام کر رہا ہوں اور اس آرڈینس کی محبت ہے انہوں نے بہت کچھ نوازہ ہوئی ہے بہت محبت کی پیار کی ابھی عمر کے اس حصے میں ہوں اولڈ ہو گیا یعنی کہ نانا گادہ بن گیا پھر کیے مجھے لائف کرتے ہیں محبت کرتے ہیں ان کی محبت کا بہت شکریہ اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر آج سٹار آف مہتان کی جانب سے آپ میرے گھر پر تشریف لائے میں آپ کو بھی مشہور ہوں آپ کی پھولٹین اس وقت کیمرے پر ہیں مسٹر آف مہتان یہ بھی آرڈسٹ ہیں اور آرڈسٹ لوروں کا یہ کام ہوتا ہے اور یہ جو چینل آپ نے منائے ہے اس کو دن دوگنی اور رات دوگنی ترقیت آفرمائے آپ کو بھی اللہ صحت دے کیسے تو آپ صحت سے تنگ ہیں ہم گھر کے حراس سے کیسے ہیں جمزان صاحب آپ نے جکتے ویسے شروع کر دی ہیں وہی کومیڈی آپ کا کام سٹارٹ ہو گیا ہے تو ساتھ صاحب نے یہ پوچھ ہوں گا کہ آپ نے فلم بہت کری ہیں اور آپ نے کون کون سی فلمیں کام کرے فلمیں بہت سے مراد فیڈل میڈسٹری میں تو میں نے کام نہیں کیا لیکن انڈسٹری جب پھیلتی گئی تو کافی لوگوں نے فلموں فلموں کا کام شروع کر لیا جنہیں کام نہیں بھی آتا تھا انہوں نے بھی شروع کیا جیسے اب یہ چینل کا سسٹم ہے پہلے لوگ ترستے تھے پی ٹی وی کے باہر کھڑے دیکھتے تھے اندر جانے کے لیے بھی کہ ان پی ٹی وی کے اندر انہوں نے ہو جائے بیشتر رائٹر سے ملنا ہے ڈریکٹر سے ملنا پروڈیوسر سے ملنا کبھی ایک ادر سین آ جاتا تھا کسی ڈرامے میں تو لوگ کئی سال میں یاد رکھتے تھے کہ میں نے فلان ڈرامے میں یوں کیمرہ گزر گیا پھر لوگ مطلب ایسے ہی لوگوں کے ہاتھ میں کام آ گیا بے شب لوگوں کے ہاتھ کام آ گیا کام کی صحیح باٹ لگائی ہے فلم بھی ایسے ہی چروع کر لے جنہیں بکری بیچ کر فلم چروع کر لیکن خیر میں نے اچھے رائٹروں کے ساتھ کام کیا آپوں کے نام بتائیں گے ہمیں ہمارے جو مردان کے جو لوگ ہیں جیسے ہی جہاں چندہ صاحب ہیں سلطان سلطان عباد صاحب سلطان عباد صاحب ہیں زوار حسین بلوش صاحب ہیں بہت بڑا نام انہوں نے بھی بڑی بڑی فلمیں بنائیں گے جیسے ہیں سونا سانول خرنے خان یہ بڑی فلمیں تھے انہوں نے بڑا بزنس کیا اور اس کا ریٹرم بھی ہمیں ملا انہوں نے پھٹواری کا رول کروایا انہوں نے چیلنگ کرتے ہیں مجھ سے رول کہ یہ وار جتے گا یہ تیرا رول بہت اچھا ہوگا نیلا جی نے میرے ساتھ اس میں ٹیوی کا رول کیا وہ لوگوں نے بڑا لائک کیا اب تک وہ مطلب ٹی ٹی گولڈ نے اس پر خرید لیا تو اس پر بھی بڑے ویورز بنائیں ایسے پھنے خان اس میں بابر علی تھا دعا تھی وہ فلم بڑی اچھی بزنس کے حوالے سے بھی آڈینس کے حوالے سے بھی بزنس بھی جب بھی ہوتا ہے جب آڈینس انہیں دیکھنے آتی ہے ایسے یاد چندہ صاحب کی رانجن مائی رانجن تھانے دار زدی مٹیار اببہ زال گیندے یہ اببہ زال گیندے یہ تو بہت فنی مووی ہے آپ کی میں نے بقیدہ دیکھتا ہے آپ کا بنت ہے اببہ زال گیندے تو آگا اببہ کو ریوری ہیں گیندے کانگر گیندے تو خدا دا خوف کھا ہے کمزان صاحب جوک نہ کریں آپ بات کریں کیا کروں مصرح جوک نہ کریں اللہ نے تھوڑی کریا آپ کے ساتھ کیا مصرح کیسے بنا دیا آپ یہ اللہ کی دیوئی شکل ہے پڑی نہیں شکل پہ تو مٹا ہے جنگا شکل پہ نہیں ہے ویسے مجھ پہ کر رہے ہیں آپ کے بھی کیوں کر رہے ہیں سارا لوگ آپ کے ساتھ کرتے ہیں میں کر رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ بیس سے پچیس فلمیں تھیں جو سریکی بنجابی اردو جہاں ملتان میں بنی ابھی ایک فلم اور لاہور سے میں رزیز ہونے والی ہے لگدی پجاب تھی جس کے ڈریکٹر ہیں زہید یاسین صاحب اور نیش عزا صاحب اس کے پرڈیسر ہیں بڑی کار چلا اور سے فیروزہ جی ہیں کئی بھی ہے اللہ جنتوں میں گھر دے اشرف رائی صاحب اشرف خان صاحب اشرف رائی کے نام صاحب اشرف رائی صاحب بڑی فلم اللہ پاک آپ کو کانیابی دے اور آپ نے ایک کنگنپور فلم بنائی تھی ہاں وہ میری ذاتی پرڈیس تھی اس کے ڈریکٹر سے کمر ملک صاحب تو وہ مطلب جو موزان فلمیں بنا کرتی تھی اس میں مینگی تریم فلم اس میں کوئی شاک نہیں ہو کیونکہ وہ پراپر اس میں ڈریکٹر رائٹر میوزک ہم نے اپنا بنوایا لوکیشن ہے ہم نے اپنی جو پراپر اس کے پروس سے اس کے لئے ہم نے کوشش کی وہ اس لئے مہنگی بنگی کہ ایک تو میں فیلڈ میں تھا اولی کرتا تھا یہ کام پھر وہ کچھ لوگوں سے سیکھا ہوا تھا استادوں سے انڈسٹی بھی جائے کرتے تھے لاور بھی تمام سٹوڈیو میں میں نے وہاں مناور چوکر صاحب مدرستار تھے سوہر آباد صاحب کیا بات ہے سوہر آباد صاحب کی کیا ہی بات ہے وہ بہت بڑے آدمی تھا جی جی تو اس حوالے سے اس کام کے بارے میں سود بھولتی کام تو خیر نہیں آتا ہم نے جب پراپر کام کیا تو دہلی بات ہے جب پراپر کام کریں گے تو پیسے لگے یہ تو نہیں بھئی سیگل پر بندہ جا رہا ہے تو پھر جا رہا ہے جا رہا ہے کئی کٹ نہیں ہے کوئی اوڈیس نہیں ہے کوئی ماسٹر نہیں ہے کوئی سولو نہیں ہے وہ پھر جا جا رہا ہے تو اس میں پراپر کام کیا تھا جیسے بڑے ہمارے کرتے ہیں اس لئے وہ بڑی فلم تھی وہ پھر سینما پہ ہم نے لگائی اس میں کچھ ریٹر نہیں ہوا تھا میں نے اپنے ڈال پہ لگا شکر اللہ ملکہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے لاؤس کر دیا تیکنیک تھی اس میں اس کو سیل آؤٹ کرنی وہ ہم نے کی اچھا ہوا ایک خان بروز بھی فلم تھی ہاں جی وہ ایجاز رائز کے ساتھ تھی آپ کی بہت پیارا وہ سنگر ہے ہمارے پاکستان کا ہاں کافی سارے چینلوں پہ بھی میں نے کام کی ہے یہاں ملکہ میں روئی کوک بسیب بسیب پہ تو میں نے کافی کام کیا انتیاب تاج صاحب سے ہمارے استادوں میں انہوں نے بہت کام یعنی ایک سو چار قصے میں نے اس وقت کی بسیرے بھی ڈیرے گئی کیا بات ہے رمضان صاحب بہت بڑے آپ فنکار ہیں ماشاءاللہ سے اور آپ ٹیٹر کے بارے میں کچھ مجھے بتائیں گے ٹیٹر میں میں ایٹی سکس میں آیا تھا اس فیلے میں واؤ ایٹی سکس یعنی کہ چھاسی میں آپ آئے تھے جی جی تیس سے بتیس سال ہو گئے پہلے تو پرائیویٹ طور پر سکول دور میں یہ کام ایسا ہے کہ فنکار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ گارڈ ڈیفٹ ہے شروع سے آدمی کے اندر جرسین وہ لوگ بچے کہنے نہیں تھے یا رہے کچھ بنے گا یا کچھ کرے گا یا رنگلہ یہ ہے رنگلہ صاحب سے بھی میں نے رنگلہ صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہے کیا بات ہے یہ تو آپ کی کچھ قسمتی ہے کہ آپ نے رنگلہ صاحب جیسے فنکار کے ساتھ بھی کام کرے جی جی ملتان میں وہ دو سے تین مرتبہ ہیں تو دوار صاحب انہیں فرس ٹرم لائے تھے پھر چندہ صاحب چندہ صاحب نے جنتوں میں کر دے بول آئے سنگم پہ ریکس پہ سٹال رہتے وہ آتے رہے پھر قدرتی بات ہی جب وہ ملتان آیا کرتے تو اس گرامے میں میں بھی وہ کرتا تھا پھر مجھے ان کی خدمت کرنے کا بھی بہت بہت اچھا بات ہے یعنی پندرہ پندرہ دن سونہ سونہ دن کے ان کے تین سپل ہیں میری لائے تقریباً ان چار دن بندے یہ بڑی بات ہے کہ آپ نے پھر غلط صاحب کے ساتھ بھی کام درا ہوگا ہے جی وہ میرے گھر بھی تصویر لائے تھے کیا بات ہے کیا بات ہے میں نے ایک ٹرائز بانڈ کی دوان بنایا اس کی اوپننگ کے لئے کی وہ آئے ان کی تصویریں میری نیٹ پہ بھی ہیں میرے گھر کی تصویریں میرے لائے تو کچھ این بات ہے کہ کنگ آف کومیڈی کنگ آف کومیڈی سے مجھے یاد رہا ہے کہ کنگ آف کومیڈی سٹیج کی دنیاں گئے شہن شاہ کومیڈی کومیڈی کا بہت تاج بادشاہ اماناللہ صاحب انہی افانی سے پوچھ کر گئے میں نے ان کے ساتھ بھی تھا وہ بہت بڑی شخصیت تھی کہ اماناللہ صاحب کے بارے میں جتنا کہہ جائے تو کم ہے بڑا جسے کہتے ہیں کومیڈی کنگ وہ تھے اماناللہ صاحب یہ وہ آرٹس تھے یہ وہ اندادہ تھے یہ وہ اکیڈمی تھے جن کی باتیں کر کے آج ہم اپنے گھر کا کچھن چلا رہے ہیں بس وہ یوں سمجھیں کہ جانا تو سب نہیں ہے ہم نے بھی جانا ہے لیکن اس وقت ان کے جانے کے بعد یوں سمجھیں کہ آرٹسٹ یتیم ہوں باپ تھے اکیڈمی تھے بچوں کو سمجھایا کرتے تھے کوشش کیا کرتے تھے کہ یہ بندہ اس فیل میں آئی ہے تو یہ کچھ بن جائے کچھ چلتے تھے تو پیچھے کئی مجھے سے جنئر ان کے جوتیں ان کے کپڑے ان کے سمال لے کے پھلا کرتے تھے پراپس وہ کہتے تھے سویل صاحب کہتے تھے یہ امان اللہ ہے اور یہ سمان اللہ ہے یہ امان اللہ جا رہا ہے اور اس کے پیچھے سمان لے کر جا رہے ہیں وہ ہاتھ ایسے کھڑ کر دیتے تھے بندے کہتے ہیں اے ون ہو گیا وہ بندے کا حوصلہ پڑ جاتا تھا وہ آئیٹسٹ یہ جتنے بھی اس وقت کہتے ہیں نا ہم کومیڈی کنگ ہیں میں جاتا ہوں کومیڈی کنگ بنانے والا اچھا لگ ہے اللہ اپنی بفرد فرمائے ان کی آگی کی مندلیں حسان فرمائے میرے استاد سویل عباس صاحب کی وہ شہیلی تھی دوست تھی ابھی آیا کرتے تھے مہتان کو سویل صاحب وہ خود باہر لینے آیا کرتے تھے تو ان کو دیکھتا ہوں وہ سچی مچی کے فرنگار تھے ہم لوگ تو اولٹی اولٹی باتیں کرتے ہیں فیملی بھی سنتی ہیں وہ فیملی آرٹسٹ ہیں اور وہ سب سے بڑی بات یہ ہے اب جتنے بھی اس دور میں کومیڈین ہیں پڑھے جو قلاتے ہیں اپنے آپ کو کومیڈی کنگ وہ میں سمجھتا ہوں وہ انہی کی شگیرد ہے شگیرد ہیں وہ انہی کی باتیں کرتے ہیں شگیرد تو بقیتہ وہ ہوتا ہے جو مٹھائی لگتا ہے یا اس سے کوئی پگڑی بناتا ہے یا کوئی وہ وہ ہمارے داگے کی ریت ہے کہ یہ کاغا پان شگیرد ہے کاغا پان میرا اصطاد ہے یہ کوئی نکل کرنا ہے وہ شگیرد بھی نہیں ہے اور ان کی باتیں کر رہے ہیں وہ نکل کر رہے ہیں وہ نکل نکل میں اس کا روزی کا سسٹم بنا ہوا ہے تو ان کی پرولیمیس ہی نہیں ختم ہوتی ایم سٹار ایم سٹار تو جو ان کی شگیرد ہوں گے جو ان کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے ان کی خاطر توازہ کرتے ہوں گے دباتے ہوں گے ان کی دعائیں لیتے ہوں گے ان کی کام میں کتنی برکت ہے ایک مطلب دیکھ کر آئٹش بل گیا اور جو خدمت کرنے والے ہیں اپنے والد ہیں ان کی اصطاد کی خدمت کرنے والے ہیں ان کی پیڑ میدان میں بڑی برکت ہوتی ہے بڑا پیار ہوتا ہے ان کی رزق میں بڑی برکت ہوتی ہے اپنے والد ہیں اپنے والد ہیں اپنے والد ہیں اماناللہ خان ایک بڑا نام ہے انہوں نے ابھی بھی کام کرے انڈیا جب وہ گئے تھے تو صدو بھائی اٹھ کے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا آپ کمپیٹیشن میں نہیں ہیں آپ تو اصطاد ہیں ہم یہاں بیٹھیں اعزازی طور پر آپ اٹھے کریں اماناللہ خان صاحب کو سن رہے ہو ویسے ہی اس خاندان سے تو سریلا خاندان اور اگر آپ کو ان کا واقع کو یاد ہو امان صاحب کا امان صاحب کے واقع ہی ہیں جو ان پیش کرتے ہیں نہیں کوئی ان کی لائف کا میں نے ان کی خدمت کی ہے ان سے سیکھا ہے انہوں نے ہمیشہ کہا ہے اپنے فنکار ساتھوں کو اپنے بچوں کو اپنی باتوں کی اڈیٹنگ کیا کریں اڈیٹنگ کیا کریں اچھی باتیں آپ پیش کیا کریں آپ فیملی آرٹسٹ ہو جائیں جب آپ فیملی میں کام کریں گے آپ ٹی وی پر کام کریں گے آپ بیکڈرون کے آرٹسٹ ہو جائیں گے آپ پوری دنیا میں پیش آنے جائیں گے گندی بات کریں گے تو وہ دس لوگ آپ کو وقتی طور تو وہ آپ سے انٹرٹین ہو جائیں لیکن جانے کے بعد آپ کی وہ رسپیکٹ نہیں ہوگی وہ بات نہیں ہوگی بس ٹھیک ہے وقتی طور انٹرٹینر ہے انٹرٹینر تو ہے یہ لیکن یہ فیملی آرٹسٹ نہیں امان صاحب یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پتہ نہیں کتنے جرنوں کو ہسایا یعنی جنرل زیاد صاحب ہو گئے ہیں بھٹو صاحب سے لے کر اب تل کتنے بھی مین عواز شریف شباز شریف عمران خان صاحب یہ جتنے بھی بڑے بڑے اسٹم جنہوں نے صدارتیں اور وزیراعظم بن کر رہے ہیں ان کی فیملیوں کو بچوں کو جار کر ہسایا یہ تھوڑی بات ہے ہمیں تو علاقے کے ایسر جو بھی اپنے گھر میں بولاتا ہے یہ فنکار ہے یہ پرندہ فرگو بلکل بلکل یہ امان صاحب امان اللہ خان صاحب بہت بڑے فنکار تھے وہ دنیا سے پوچھ کر گئے اور اللہ پاک ان کی مفرد فرمائے اور یہ مجھے بتائیں آپ کی لائف میں کوئی مشکلات مشکلات تو یہ انتحان ہے یہ دنیا کے سٹیج ہے ہم سب لوگ فنکار ہیں اپنی اپنے انٹری کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور جو لوگ مشکل کا سامنا نہیں کرتے وہ اپنی لائف میں کامیاب بھی نہیں ہو سکتے ہر کام میں مشکلات ہے ہر کام میں مشکلات ہے ایک شکل گزہ گاڑی جلاتا ہے تو اس پر ہی مشکلات ہے کہ انہیں نکلنا ہے گل سے گزہ گاڑی بنانی ہے جوڑنی ہے کسی کے سمان کیسے ہوتا ہے لوڈ کرنا ہے پھر اتارنا ہے وہ پیسے چاہیے دیئے راستے میں گاڑی پنچر مشکلات ہیں ایسی آپ کے لئے مشکلات ہیں کل تک آپ ہمارے صرف پھرہ کرتے ہیں آج آپ نے چینل بنا لیا یہ تو آپ کی محبتیں ہیں آپ کی محبتیں ہیں آپ کا خرچہ آپ نے خرچہ کی ہے چینل بنایا ہے ہمارے کے دلی دعا ہے کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے آمین آمین اور اس چینل پر فنگاروں کی عزت ہو اس میں آپ کی بھی عزت ہو بے شک بے شک بے شک بے شک بہت شکریہ رمضان صاحب اور لاسٹ میں یہ کوئیشن آپ سے پوچھوں گا کہ آپ فیلڈ میں چھہاسی میں آئے تو آپ نے سٹرگل کام کرتے ہیں جہاں فیلڈ میں رہتے ہیں تو بندہ وہیں سٹرگل کرتے ہیں یہاں اس وقت ایک بھی تیٹر نہیں تھا پھر ایک وقت آیا کہ آر تیٹر ہو گئے تو ان آر تیٹروں نے سٹرگل کی انھ ڈریکٹروں کی انھ پروڈیوچروں کی خدمت کی پہلا دیکٹر آپ کو کون تھا پہلے دیکٹر تھے میرے ریاض بخاری صاحب کیا بات ہے کیا بات وہ یہی کے حسن آباد کے رہنے والے ہیں ریاض بخاری صاحب میرے استادوں نے ان کے ساتھ حسن جعفری صاحب وہا کرتے تھے وہ ڈراما لکھتے تھے یہاں ایک بخاری نیشنل ڈرامیٹک طلب تھی تو اس میں عبد الرحمن میرے کزن تھے وہ مجھے لے گئے جاں تو وہاں لے گئے ایک ڈراما جو تھا ہم سب پاگڑ ہیں اسے میرا بے روکی اگر روتا تو اس میں ٹریجڈی روتا تو چھوڑی صاحب کہ کس سے لاکھیں جاں گئے اے میری ماں بمار ہوئی تھے کہتھے ہسپتال کوئی نہیں ماں میری انتقال کو پیتھے تفنان لئی کبرستان کوئی نہیں یہ ساڑک کے ہو جے رتن آباد ہے اے کے ہو جے زمیدار رہیں کم از کم جت سے بندہ رہنے ہو گئے اے ایک ہسپیٹل ہونا چاہیدہ ہے کبرستان ہونا چاہیدہ ہے تاکہ مسلمان مرے ہو دا علاج کبرستان سے کچھ نہ ہونا چاہیدہ ہے رب تا بھتا جے چودری صاحب اے لیے انتقال کو پرنے جیداد تھا جتی ہیں اے ایک ٹویڈ کا زمین انسان دفنان نہیں بھی دے دیو دے دیو کیا بات ہے کیا بات ہے رمضان صاحب ابھی آپ نے دو اوارڈ آسل کر رہے ہیں دو ہزار بیس کا جی دی وہ ہمارا ڈراما سیکنڈ پوزیشن پر رہا ہے فرسٹ ڈراما صاحب اور سیکنڈ یا چندہ صاحب تھرڈ تھا جو سپ کامران صاحب تو وہ ہماری سیکنڈ پوزیشن ڈراما فرسٹ لانک روپے تھا ٹیکن تھا چارزار پر تیزار یہ جو اوارڈ جیتنا ہے نا جی یہ بڑی کشین بات ہوتی ہے لیکن اوارڈ جیت کر انسان بیہ نہ جائے سٹرگل کرے کوشش کرے کہ ان لوگوں نے آپ کو سہر آیا ہے آپ کو یہ وارڈ دی ہے تو آپ کچھ کر کے دی مطلب ڈال نہ ہو جائے بندہ محنت کرے اسٹرگل کرے جیسے آپ نے یہ چینل بنایا ہے اس کے لیے ستاروں سے کریں باتیں خاند میداتیں جب جب سوئے ہم جادیں ستاروں سے تیریں باتیں چاند میداتیں چاند میداتیں چاند میداتیں چینل آپ کافی سارے گروہ ہو رہے ہیں چینل دھڑ دھڑ چینل آ رہے ہیں آسانی بھی ہوگی آرٹس کے لیے پر فارم کرنا سٹوڈیو تک اور بڑے چینل تک جانے کی تک دو میں فنگار رہ جاتے ہیں چینل عام ہو گئے ہیں آپ بھی چینل بنا سکتے ہیں لیکن اس صورت میں کام جاب ہوگا جب آپ اس کے محنت کریں گے ورک کریں گے اور اس کے لیے اچھی اچھی انٹرٹینمنٹ اچھے فنگاروں سے ملیں گے اچھی لوکیشنیں ہوں گے اچھے گانیں ہوں گے اچھا کام ہوگا تو پھر آپ کا بھی چینل چل سکتا ہے اور جو بھی یہ چینل بنانا چاہے یوٹیوب چینل ہے اس سے بھی فنگار آگے جا سکتا ہے لیکن اچھا کام کریں اچھے لوگوں سے ملیں اچھے دوستوں سے ملیں اچھی آپ کی اچھی پروش ہوگی تو اچھے بچے بھی اچھا ریزنٹ بھی ایسے ہی ابھی بچہ ہے تو یہ پھلے گا پھولے گا بھاگے گا دوڑے گا جس میں آپ بھی خوش ہوں گے ہم بھی خوش ہوں گے اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے بھی زیادہ چھوں گا اور ناظرین سے بھی سٹار آپ ملتان عظر گوری میں رکھتا ہے اللہ اس کو دے ساری ترقی دے دن دونی رات اگلی ترقی دے اور آپ کی چینل کو بھی بھاڑ لگیں اور آپ کی جو ساتھ پھول ٹیم آئی فروب آئی بیسٹ اپلا جی اللہ آپ کو دونوں جانوں کی بلانی سے مالا بنا بہت شکریہ رمضان صاحب بہت شکریہ ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگیں تو پلیس چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ کی ساتھ بیئر آئیکن ریس کریں موسیقی